لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہتوں کے زمن میں آج ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے حب رسول اور اطاعت رسول کا ایک بے نظیر یہ ہے مثال ہے جمعہ کا مبارک دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدبے کے لئے تشریف لائے دوران خدبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک اپنے ایک جانسار پر پڑی جو قادر الکلام شائر تھا جو مسجد کی ایک طرف بڑا فرحہ فرحہ آ رہا تھا کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے حضور نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد اس شخص کے لئے نہیں تھا ان لوگوں کے لئے تھا جو کھڑے ہوئے تھے لیکن آپ اطاعت رسول دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانسار جب اس کے کانوں میں حضور کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو فرتِ عدب سے بیٹھ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالانکہ اسے کہا بھی نہیں تھا کہ تم بیٹھ جاؤ وہ تو چلا آ رہا تھا لیکن جیسے ہی حضور کی الفاظ اس کی کان میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ تو گویا پاؤں جکڑ گئے اور وہی وہ زمین پر بیٹھ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ اطاعت و فرما برداری دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور مسررت بھرے لموں سے یہ دعا نکلی کہ اللہ تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اور زیادہ کر دے یہ خوش نصیب جن کا یہ جذبہ اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر دعا دی ان کا نام حضرتِ عبداللہ ابن رواحہ تھا یہ شائرِ رسول تھے حضور حجرت فرما کر جب مدینہِ طیبہ آئے تو سب سے پہلے کام جو آپ نے کیا وہ ایک مسجد بنائی مسجدِ قبع پھر اس کے بعد مسجدِ نبوی تعمیر فرمائی تو مسجدِ قبع قبع میں بنی اور مدینہ کی پہلی مسجد جو ہے وہ مسجدِ نبوی تھی تو مسجد کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک تھے ایٹھے اور گارے آپ خود پشتے مبارک پر ڈھو رہے تھے انصار و مہاجرین ان سب بڑی خوشی سے اس کام میں شریک تھے اس وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس پر جو اشعار تھے وہ حضرتِ عبداللہ ابن رواحہ کا یہ شیر تھا اللہم ان الاجر اجر الاخراء اے اللہ اجر تو فقط آخرت کا عجر ہے فرح بالانصار والمہاجراء اے اللہ تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما بہت خوبصورت شیر ہے یعنی اگر آپ اس کو پڑھتے رہنا تو ایک وجد کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانِ مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے اور ایک صحابی رسول کے اشعار ہے اور حضور نے ان اشعار کو بہت انجوئے کیا ہے بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے اور حضور نے ان کو دھورایا ہے تو حضور کا یہ امتی بس اس تصور میں اگر ان اشعار کو دھورائے نہ تو میرا بھائی ایمان سے دل ایسا بھر جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم ان الاجر اجر الاخرہ کہ بے شک میرے پاک پروردگار عجر تو آخرت ہی کا ہے دنیا کا کیا ہے دنیا کا کیا ہے کچھ نہیں ہے فرحب الانصار والمہاجرہ اے اللہ اے پاک پروردگار تو انصار والمہاجرین پر رحم فرمات تو ارباب سیر کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار بڑی خوشی سے سنتے تھے آپ کی اشعار مشرقین کے حجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہوتے تھے حضرت عبداللہ نے اپنے ایک شیر میں حضور کی تعریف کرتے ہوئے اپنی محبت کا یوں اظہار کیا اللہ کے رسول اگر آپ میں کھلی نشانیاں نہ بھی ہوتی ویسے تو لا تعداد ہے اگر نہ بھی ہوتی تو میرے پاک نبی آپ کا چہرہ انور رسالت کی خبر دینے کے لئے کافی تھا اللہ اکبر یہ محبت کا عالم یہ اطاعت کا عالم یہ حب رسول اللہ اکبر یہ کہاں ملے گا میرے بھائی یہ کدھر ملے گا ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے حضور کی حکم بر مشرقین کی حجو میں کچھ فی البدی اشار پڑھے یعنی ملکل کوئی لکھے میں نہیں تھے جیسی حکم وہاں فوراً پڑھ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بے ساختہ مسکرا پڑھے اور دعا دی کہ اللہ تم کو ثابت قدم رکھے اللہ اکبر یہ بڑے لوگ ہیں بھائی اللہ اکبر بڑے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں ان کی بڑائی کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جنہیں اللہ نے چُنا ہے اپنے پاک نبی کے لئے اللہم صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کاری 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 موسیقا موسیقا موسیقی